حضور مفتی اعظم عالم جن کی محفل میں ہم اور آپ آئے بلو سبحان اللہ کیا شان ہے مفتی اعظم کی سبحان اللہ لوگوں نے مفتی اعظم ہند بھی کہا مفتی اعظم عالم بھی کہا کیونکہ میں نے افریقہ میں بھی مفتی اعظم کا جلوہ دیکھا ہے سبحان اللہ تو اس لیے میں بولا ہوں سنیے گا اور سارے لوگ سن کر کے محبت کے ساتھ جب تک میں بولوں گا سبحان اللہ کی صدایے بلند کریں گے مفتی اعظم ہند کی شان دیکھو مسلمانوں حضرت اللہ مفتی شریف الحکم جدی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کے حضور مفتی اعظم ہند کے شہر بریلی کا ایک ماں ایک شخص رہنے والا جو حج کے لیے گیا ہوا تھا حج کر کے جب واپس آیا واپس آ کر کہنے لگا حضور مفتی اعظم ہند کو میں نے مدینہ شریف کے دیکھا سبحان اللہ حضور مفتی اعظم ہند کو میں نے کعبت اللہ کا تواف کرتے دیکھا سفا مروع کی سعی کرتے دیکھا حضور مفتی اعظم آلم کو حجر اسوات کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہتی میں کعبہ میں نماز عدا کرتے ہوئے دیکھا یہ بیان کر رہا ہے حضور مفتی اعظم ہند کو مواجہ شریف کے پاس دیکھا ریاض الجنہ میں دیکھا سرکار کے دیار میں دیکھا یہ بیان کرتا ہے بیان ہی کرنا تھا ایک شنو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو حضور مفتی اعظم آلم امسال حج کے لیے گئے ہی نہیں اللہ گئے ہی نہیں کیا کہا گئے ہی نہیں حضور مفتی اعظم آلم تو بریلی شریف میں موجود تھے کہا تھے کہا تھے بریلی شریف میں موجود تھے کہا نانا میں نے انہیں سرکار کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہا نانا میں نے انہیں اللہ کے گھر کا تواف کرتے دیکھا ہے یہیں بات ہو رہی تھی ایک نوجوان اور کھڑا ہوا کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر کے کہنے لگا میں نے حضور مفتی اعظم آلم کو عیدگاہ شریف میں دیکھا ہے بقرائید کی نماز ادا کرتے دیکھا ہے عیدالعزہ کی نماز ادا کرتے دیکھا ہے یہیں بات ہو رہی تھی وہ اپنی زد پہ اڑا ہوا تھا عوام اپنی زد پہ اڑی ہوئی تھی کہ نہیں نہیں حضور مفتی اعظم آلم امسال حج کے لیے نہیں گئے جب زیادہ گرمہ گرمی ہو گئی تو سارے لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں حضور مفتی اعظم آلم کے پاس سبحان اللہ کیا کہا چلو چلتے ہیں کہا کہا سارے لوگ بولو نہ کہا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس سارے لوگ آ گئے حضور مفتی اعظم ہند آلہ حضرت کے شہزادے آلہ حضرت جب کوئی مدینہ شریف سے آتا تو اس کی پیشانی کا بھی بوسہ لیتے اس کی آنکھوں کو بھی چومتے اس کی آنکھوں کو بھی چومتے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے لوگوں نے پوچھا اے سیدی آلہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جواب سنو مسلمانو میرے امام اہل سنت جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے میرے آقا کا روزہ دیکھا ہے اس نے میرے آقا کی سنہری چالی دیکھی ہے کیوں نہ چونو ان آقوں نے مدینہ گنبت خضرہ دیکھا ہے ان آقوں نے سرکار کا روزہ دیکھا ہے سرکار کی چالیاں دیکھی ہے اتنا کہنا تھا آلہ حضرت کے شہزادے اسی انداز میں جس طرح آلہ حضرت ان کے والدیں ماجد کیا کرتے تھے اسی طرح اس شخص کا بھی استقبال کیا 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 استقبال کیا اور آگے پھلایا اور پیشانی کو چوم لیا آنکھوں کو بھی چوم لیا سبحان اللہ ادھر چومنا تھا ادھر کیا تھا چومنا تھا اور حضور مقتیعظمِ عالم نے پوچھا یہ بتاؤ کی سرکار کی بارگاہ میں حاضری اچھے سے ہو گئی سبحان اللہ اچھے سے ہو گئی سرکار کی بارگاہ میں حاضری اچھے سے ہو گئی آپ بولیے بہت اچھا کہا ہی حضور اچھے سے ہو گئی کہا سرکار کی بارگاہ میں ریاض الجنہ میں نماز بھی اچھے سے ادا کر لیا ساری چیزیں کر لیا مسلمانوں میری طرف توجہ 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 ادھر توجہ دے کہا ساری حاضری ہو گئی پھر آخری میں مفتیعظمِ عالم کا چملہ سلو مسلمانوں مفتیعظمِ عالم کہتے ہیں مفتیعظمِ ہن کہتے ہیں اے میرے عزیز ہر پاک ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جاتی کیا کہا ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جاتی گویا مفتیعظمِ عالم بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ تو تھا میں دوافِ کعبہ کر رہا تھا میں حجرِ اسفت کا بوسہ لے رہا تھا تم بھی صحیح ہو تم بھی اپنی بات پر اٹل ہو تم بھی صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ بات یہاں ذکر مت کرو کیونکہ میں آلہ حضرت کا شہزادہ ہوں میں اگر کچھ کرتا ہوں تو اسے دکھاوا نہیں کرتا آئے 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 کیا اچھی بات نہیں ماشاء اللہ دکھاوا نہیں کرتا یہ ہے مفتیعظمِ عالم رہتے ہیں بریلی شریف میں لیکن حاضری کہاں دے رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہ دے تقویٰ جس پر ناس کرے اس کو مفتیعظمِ عالم کہتے ہیں بہت نچاس تقویٰ جس پر ناس کرے اسے مفتیعظمِ عالم کہتے ہیں آؤ دیکھو مفتیعظمِ عالم کی شان کیا مچھل کے بولو سبحان اللہ اور موقع سے بولیے سبحان اللہ اب سنو حضور مفتیعظمِ عالم کا ایک دورہ گورکپور کی سرزمین پر ہونا تھا گورکپور کی سرزمین پر ہونا تائپ آیا گورکپور آپ کو جانا تھا پروگرام کے سلسلے میں لیکن حضور مفتیعظمِ عالم آئیے دیکھئے ہماری جناب کے نعرِ رسالت حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصوائی حضرت علامہ محطاب عالم صاحب قبلہ قادری مصوائی حضرت علامہ قاری اقبال بیک صاحب قبلہ حضرت علامہ قاری مطلوب برقاتی صاحب قبلہ حضرت علامہ غلام حسن صاحب قبلہ رشاہ جو لوگ کھڑے بھائی ان سے قداری شہ بیٹھ جائیں کرسی کے اوپر حافظ بحیث صاحب سے قداری شہ کے ممبر شریف پر تشریف لے آئے اور محصیر حلیب صاحب سے قداری شہ ممبر شریف پر آ جائیں حضرت علامہ محمد مظفر حسین صاحب قبلہ مصوائی حضرت علامہ حضرت علامہ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کو ان کا خطاب سمات کرنا ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ مفتی آزم آلم کی بات کر رہا ہوں جن پر پوری دنیا فخر محسوس کرتی سبحان اللہ پراؤڈ محسوس کرتی سبحان اللہ سنو مسلمانوں مفتی آزم آلم کا دورہ آگئے کہاں کہا گورخ پور کا کہاں کہا جی جی بس بھی آخری وقت کہاں کہا ہے بولو نا کہاں کہا گورخ پور کا دورہ ہے آپ کو گورخ پور جانا ہے آپ کے عمراء حضرت ریحان ملت بھی ہیں ایک افریقہ کے مولانا بھی ہیں بابو میاں بھی ہیں حضور مفتی آزم آلم کے آنے کی خبر جب گورخ پور پہنچی اور وہاں کی عوام کو پتا چلا کی بریلی سے ایک اللہ والے تشریف لا رہے ہیں ایک اللہ والے آ رہے ہیں جب پتا چلا معلوم ہوا تو جانتے ہیں آپ ہزاروں کی تعداد میں مجمع اسٹیشن پر پہنچ گیا حضور مفتی آزم آلم میں اسلام کا استقبال کرنے کے لئے ویلکم کرنے کے لئے ایک صاحب تھے جو سنار کا کام کرتے تھے سونا بناتے تھے سنار کا کام کرتے تھے کسی نے بتایا کہ آج بریلی شریف سے ایک اللہ والے آ رہے ہیں انہوں نے بہت مفتی آزم آلم میں ہند کی تعریف سنڈکھی تھی وہ بھی اپنے ہاتھوں میں ایک ہار لے کر کے سرکار مفتی آزم آلم کے استقبال کے لئے گورکپوری اسٹیشن پر پہنچ گیا دیکھا بھیڑ بہت زیادہ ہے ایک شک کو مخاطب کیا مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ سب سے پہلا ہار مفتی آزم آلم کے گلے میں میں ڈالوں کیا کہا سب سے پہلا ہار مفتی آزم آلم کے گلے میں میں ڈالوں اتنا کہنا تھا وہ شخص بھی پریشان کہ اتنا مجمع ہے ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے اس کو کیسے میں سمجھاؤ کہ یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ بھی عاشق تھا وہ بھی اپنے زد پر آڑا ہوا تھا حضور مفتی آزم آلم پریلی شریف سے چلے اور لکھ نہوں تک آئے آپ ایکسپریس سے آئے لیکن اس وقت یہ بڑی لائن نہیں تھی اس وقت سنگل لائن تھی اس وقت چھوٹی لائن تھی حضور مفتی آزم آلم چھوٹی لائن سے پیسنگر ٹرین پر سوار ہوئے سارے لوگ ایک ہی ڈیمپے میں بیٹھ گئے سارے لوگ ایک ہی ڈیمپے میں بیٹھ گئے اب سارے کون حضور رہانے ملد بھی بیٹھ گئے بابو میاں بھی بیٹھ گئے افریقہ کے عالم دین بھی بیٹھ گئے سارے لوگ بیٹھ گئے ٹرین چل دی لوگوں کو پتا تھا لوگوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس پریلیٹ فارم پر حضور مفتی آزم آلم کی ٹرین آئے گی اور اس ٹپے سے جج جگہ آئے گی اور ٹپا جہاں رکے گا جج جگہ رکے گا جج جگہ ٹھہلے گا وہی سے حضور مفتی آزم آلم باہر آئیں گے سب کو معلوم تھا سب وہی پہنچ گئے اسی جگہ پر پہنچ گئے اسی اسپیس پر پہنچ گئے سب کا پہنچنا تھا حضور مفتی آزم آلم کی ٹرین جو ہی پہنچی کہا پہنچی کہا پہنچی گورکپور اسٹیشن گورکپور اسٹیشن پہنچنا تھا اس سے پہلے وہ جو سنار صاحب تھے ان کو لوگوں نے ایسا دھکا دیا کہ دو ڈبا پیچھے جا کر کے وہ کھڑے ہو گئے دو ڈبا پیچھے پہنچ گئے اب پہنچ رہا تھا ادھر پہنچے تو جہاں لوگ ہار مالا لے کر کھڑے تھے سب سے پہلے ریحانے ملت نکلے لوگ مفتی آزم کا انتظار کر رہے ہیں اب کوئر سے سننا چملے پر توجہ چاہتا ہوں سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں سارے لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ مفتی آزم آلم کب نکلے ان کے گلے میں ہار ہم ڈالے اتنا حضور ریحانے ملت نکلے پھر اس کے بعد افریقہ کے عالم دین نکلے با بھومیاں بھی نکلے لیکن مفتی آزم آلم نہ لکھلے کیا لوگوں نے دیکھا دو ڈبا پیچھے مفتی آزم آلم اس لیپے سے پہر آئے اور آ کر کے سرار نے سب سے پہلا ہار مفتی آزم آلم کے گلے میں ڈال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ گلے میں گلے میں ڈال دیا ادھر گلے میں ہار پڑھنا تھا بابو میاں بھی حیران تھے کی کیا ہوا ایسا کیسے مفتی آزم آلم نے کہا ٹرین نکی سارے لوگ جب اتر گئے تو بابو میاں بیان دیتے ہیں حضور مفتی آزم آلم چوہی گورکپور پہنچنے والے تھے اس سے پہلے ہی جب ٹرین ایک اسٹیشن پہلے رکھی تو حضور مفتی آزم آلم نے کہا کہ تم لوگ اسی ڈپے میں بیٹھو میں دو ڈپا پیچھے جا کر بیٹھتا ہوں کیا کہنے باچہ اللہ ماشاء اللہ میں دو ڈپا پیچھے جا کر بیٹھتا ہوں اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ سالے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے ایسے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے فرمایا اتقو پی فراسط المومن فائنہو ینظرو بی نور اللہ مومن کے فراسط سے بچھو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے مفتی آزم آلم نے دیکھ لیا کہ میرا ایک عاشق ہے جو چاہتا ہے کہ سب سے پہلا ہار میں مفتی آزم آلم کے گلے میں ڈالوں اسی لیے مفتی آزم آلم نے اس پر قلب فرمایا اور دو ڈپا پیچھے چلے گئے اس نے اپنے دل کی حسرت بھی پوری کلی اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور مفتی آزم آلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ ربی من کل ذم وعدوہ علی وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی 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 ربی